اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادریہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس نیوز کی خاص خبریں آر بی آئی گورنر گورا رام راجن نے تیلنگانا سی ایم ریون تریٹی سے کی خاص ملاقات اس ملاقات میں تیلنگانا ریاست کی صورتحال اور ترقی سے متعلق بدلاؤ لانے کی بات چیت کرتے ہوئے آر بی آئی گورنر نے تیلنگانا کے معاشی حالات پر بھی کچھ مشورے دیئے ڈیلی میٹرو اسٹیشن کے دروازے میں ایک عورت کی ساری فسنے سے ہوئی موت یہ واقعہ 14 ڈیسمبر کے دن اندرالوک میٹرو اسٹیشن پر پیش آیا جہاں ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ میٹرو میں سفر کر رہی تھی اور میٹرو سے نکلتے ہوئے اس عورت کی ساری میٹرو دور میں فس گئی اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ڈیلی میٹرو کے سنسر خراب ہو چکے ہیں اور سی ایم کے اسٹیویال کو اس مسئلے پر نظر دالنی چاہیے اسمبلی میں کٹیار اور ریون تریٹی کے بیچ ہوئی زبردست نوک چھوک ریون تریٹی نے کٹیار کو نرائی خرار دیتے ہوئے تانہ مارا جس کے جواب میں کٹیار نے ریون تریٹی کو کہا کہ وہ عوام کی چنے ہوئے سی ایم نہیں بلکہ ڈیلی سے منتقب کردہ سی ایم ہے مہاراشنل ناکپور میں سولار ایکسپروزر کمپنی میں بہت ہی خطرناک کما کا پیش آیا جس میں چھے خواتین اور چار مرد حضرات خلاق ہو گئے انگلینڈ ورسز انڈیا وومنز ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی خواتین نے جیت حاصل کی بتایا جا رہا ہے کہ کرکیٹر دپتی شرما نے اپنی زبردست گیندوازی سے اس میچ کو جیتا سوشل میڈیا پر ایک آٹھ سالہ معصوم رہتی ہوئی لڑکی کا ویڈیو تیزی سے ویرل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معصوم لڑکی آندرہ پردیش کا نول کی ہے جہاں اس کی ماں کو چوری کے کیس میں جیل بھیج دیا گیا اس بات سے بے خبر یہ معصوم آٹھ سالہ لڑکی اپنی ماں سے ملنے کیلئے جیل کے چکل لگاتے ہوئے رو رہی ہے نظام آباد منسپل کوپریشن میں بی آر ایس پارٹی کو لگا بڑا چھٹکا ایک ہی دن میں بی آر ایس پارٹی کے چار کورپیٹرز نے بی جے پی میں شمولیت حاصل کر لی محصور ائرپورٹ کو لے کر کانگریز اور بی جے پی میں تکران کانگریز ایمیل اے پرساد ابییاں نے محصور ائرپورٹ کا نام شہر اے محصور ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے کی بات کی جس پر بی جے پی کے لیڈرز نے ناراضگی کا اظہار کیا اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں جہیں ہی